جن لوگوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے وہی اگر ملزموں کا ساتھ دیں تو پھر تو عدالت کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بری کرے مانی لانڈنگ کا ایک بیٹریل کیس تھا اور اس میں نہ سرد جرم آئید کی گئی نہ سیسٹی فور گواہ میں سے کسی گواہ کو سنا گیا نہ ٹوانٹی ایٹ ایک آنٹ سے کسی ایک آنٹ کو چیک کیا گیا نہ کسی ٹینک کے مینجر کو ایسا ویٹنس لایا گیا یہ ہوتا ہے مانی ٹریل کو دیکھنے کے لیے یہ سارا کچھ بھی نہیں ہوا اور جج صاحب نے کہا جی کہ آپ دوسر کی دلے ہوئے ہیں تو سندہ ایسے معاملے پر جناب دنہ للہ ویٹنہ علیہ کی راجیوں نے سکتے ہیں پرگیر صاحب آج جج صاحب نے یہ کہا کہ الزام لگتا ہے تو اس کے ثبوت بھی چاہیے اور یہ جو سارا کیس ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا اس میں جن لوگوں نے پروسیکیوٹ کرنا تھا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا یا جو پروسیکیوٹر تھا وہ تو ملزموں کو سزا دینے کی بجائے ملزموں کو بچانے کے جتن کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اگر جو جن لوگوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے وہی اگر ملزموں کا ساتھ دیں تو پھر تو عدالت کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بری کرے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بکل ایسے ہی ہے جب ملزم اپنے جنب کا خود قاضی بن جائے تو ایسے کیسز کا فیصلہ اور اس کا منطق کی انجام یہی نظر آتا ہے جو یہاں پہ پروسیکیوٹر تھے جو اسپیشن پروسیکیوٹر تھے وہ منسی آف لا نے اپائین کیے تھے اور یہ پرانے نونلی کے چیمبر کے شخصیں تو دنوں طرف سے ریفینس کیا جا رہا تھا اسے ہم کہہتے ہیں فرنڈلی پروسیکیوشن کیس مائنڈ آنڈنگنگ کا بڑا پلاسیکل کیس بلکاسک کیس ہے یہ مائنڈ آنڈنگنگ کا مائنڈ آنڈنگ کی جو آپ دیفنیشن دیکھیں عاملہ 2010 میں اور انٹی جو اس میں ہے اے ایم ایفٹی رجیم جو ہے انٹرنیشن اس کا اگر دیفنیشن دیکھیں تو اس میں سہر سیاری بات ہی ہوتی ہے کہ اگر پیسے کی سورس جان سے وہ چل رہا ہو اگر وہ معلوم نہ ہو اور وہ اس کا تعلق سی جنم کے ساتھ ہو تو وہ اس کو ہم مائنڈ آنڈرنگ کیس کہتے ہیں اچھا اس میں یہ اگر آپ کیس کی ریٹیل میں جائیں تو اس طرح سے ہے کہ اس میں تقریباً آپ دیکھیں کہ سکسٹی فور تھے بیٹنسز تھیں ٹونٹی تھری کی قریب اس کے مجرم تھے اور ٹونٹی ایٹ اکاؤنٹس تھے ان اکاؤنٹس کی ٹوزیکشنز جو تھیں آپ دیکھیں تو سفرائے رات کریں کہ پاس اس کو جو ہے نا کمپیٹ چھانا گیا اور اس میں یہ سکسٹین بلین کا کیس بنا تھا ابھی ایک بات جو کہیں جا رہی ہے کہ اندر شریف کا احساس تندر کوئی نہیں ہے لہٰذا سلمان شریف آئیں گے تو وہ جواب ہے یہ مطلب ہے ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے حمزہ شریف اس شگر مل کے رمضان شگر مل کے چیف سی او تھے دوزار سے دوزار تھا یہ چیف ایکزیکٹک آفسر تھے اور ان کے بعد سلمان جو تھے اور یہ دونے اس کے دریکٹر ہیں ابھی ہوا یہ کہ یہ کیس ہے نا یہ ہوا کہ اس میں جو فلائنگ چیکس تھے مارکٹ سے مارکٹ سے فلائنگ چیکس کو خیدا گیا اور خرید کے ان کے جو چودہ ملازم تھے ان کے ایکاؤنٹ میں ان کو ڈالا گیا اور ایکاؤنٹ میں ڈالنے کے بعد یہ پیسہ واپس ان کے جو ہے اوپریٹ کرتے رہے ان کے مینجرز فیکٹری کے لوگ اور یہ واپس پیسہ ان کے ایکاؤنٹ میں جاتا رہا اور ان کا جو تھا مسلور انمر تھا ان کا مپرسنل کیشیر تھا شہباز شریف کا اس نے تقریباً اس کی اپنی شہلی بارہ ذات تھی اور اس نے بارہ سو اکتی ملین جو پیسہ تھا گلزار احمد کے ایکاؤنٹ میں وہاں سے یہ پیسہ نکالتا تھا اور یہ جاتا کہ شہباز شریف کے ایکاؤنٹ میں جمع کر آتا تھا یہ اس کی بات ہے کہ سٹیٹمنٹ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ لنکش نہیں ہے کوٹ نے کہا کہ یہ لنک نہیں ہے لنک بالکل موجود ہے اور جن لوگوں کے پیسے اس کے اندر جمع ہوتے رہے ان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے کہ جناب ہم نے چیکس تو کسی اور مقصد کیوئے دیئے تھے اور وہ چیکس جو ہے نا کسی اور کے ایکاؤنٹ میں چلیں گے ان کو فائن چیکس ٹیپیں مارکر سے اخریدے گئے اور ان کو جناب علیہ جمع کروایا گیا اور یہ اس میں کوئی تھا کریانے والا کوئی سکول ٹیچر تھا کوئی ہنڈی کار شاپ والا تھا کوئی شوہ سکولز تھے تو اس طرح کا ایسا تھا جو ان کے پاس آیا اس میں جو بڑی کلاسیکل بات ہے نا وہ سننے والی بات کی ہے کہ چپناسی گلزار احمد تو ان کو کنویٹ کرنا ہو تو یہ ایک جو میں ایک انسیڈنٹ جو بتا رہا ہوں آپ کو یہی کافی ہے گلزار احمد محروم کے ایک آنڈ میں اور انزے برسہ بین گجرات والے ابھی بھی زندہ ہیں انہیں پچاس لاکھ پہ جمع کروایا اور ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں نے تقریباً ایک کروڑ پیا جو ہے وہ دیا ہے شہباز شریف کو مختلف مد کے اندر اور ان کا بخیر ہے وہاں پہ میں نے ایڈریس ملکھا ہے ایچ مارل ٹاؤن لاہور میں دوزہ تیر اور چودہ میں ان کو کیا کیا گیا تھا کہ ان کو پھر تیرمین بیوٹیلکیشن کمیٹی گزار دیا گیا تھا اور ڈی سیو بیزار دو تحسین منسول ایڈنسٹریشن کو ان کے لیچے کر دیا گیا تھا ابھی جو پیپ ہوتا ہے نا پولٹیکلی ایکسپوز پرسن اس کو کنوٹ کرنے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے اس پورے کیس کے اندر باقی چھوڑ دیں سولہ عرب کو باقی سارے چھوڑ دیں یہی ایک چیز ان کے لیے کافی ہے اس طرح کی بہت سارے ایک ہزار پیجز ریفنس ہے اس میں مزید کی بات یہ ہے کہ مزمل ہزار جو بہت بڑا گواہ تھا یہ کیس شروع آنا یہ پیسے نکال گئے مقصود چپراسی کو دیتا تھا اور مقصود چپراسی بھی یا وہ پتا ہے کہ دبئی میں اس کی اچھا غلام شبیر کریشی یہ ایک حقیقی بائی تھا مزمل کا یہ بھی انکر لازم تھا یہ اس کیس کا تیسہ مقتول ہے وہی فوت ہو گیا گنزار احمد دو ہزار پرانوے فوت ہو گیا اور ہمارے ڈاکٹر ریزوان کی بیت کا تو سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے ایک تو دراؤنی شکل اس کیس کی اس طرح سے ہے جو جسے ہوتے ہیں مافیا انگ ڈانز تو آپ دیکھیں جس نے بھی جو بھی گواہ ہے جو بھی اس میں اس کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے یا وہ ہارٹ اٹیک ہوا یا وہ مارا گیا اور یہ انتچبل ہی رہے یہ کیس جو تھا اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مانی لانڈنگ کا ایک بیتوین کیس تھا اور اس میں نہ سرد جرم آئد کی گئی نہ سسٹی فور گواہ میں سے کسی گواہ کو سنا گیا نہ ٹوانٹی ایٹ اکاؤنس ساری ٹوانٹی ایٹ اکاؤنس سے کسی اکاؤنٹ کو چیک کیا گیا نہ کسی ٹینک کے منیجر کو ایٹ اکاؤنس لائیا گیا یہ ہوتا ہے مانی ٹریلز کو دیکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کچھ بھی نہیں ہوا اور جیس ساہر نے کہا جی کہ آپ دودھ کے دلے ہوئے ہیں تو بندہ ایسے معاملے پر جناب دینہ اللہ راجیوں نے سسٹم پر کر سکتے اور کیا کیا سکتے میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خان چیپ پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے 36% ناصرین نے بولنیوز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے